ہی گائز آدم ایکسپلین کرنے والے ہیں دوہزار تیس کی لیٹیسٹ مووی جس کا نام ہے ایکیوزڈ یہ ایک ڈراما اور ہورر مووی ہے جس میں ایک نورمل آدمی کے اوپر آروپ لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایک بوم دمکہ کیا ہے اور بہت ساری بیڑ اس آدمی کو مارنے کے لیے آتی ہے تو وہ آدمی اپنے آنکھوں کیسے بچا پائے گا تو یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں مووی کے کہانے کی طرف اس کہانے کی شروعات میں ہم ہیری نام کی لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ میں ہوتا ہے جس کا کلوے نام ہے اور وہ کلوے سے باتیں کر رہا ہے وہ سے یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو کلوے بولتی ہے کہ تم میرے بارے میں انہیں کب بتاؤ گے میں تم سے ہی سادی کرنا چاہتی ہوں تو ہیری بتاتا ہے کہ میں بہت جلد انہیں بتا دونا اور وہ اپنی گرل فرینڈ سے مل کے اپنے پیرنٹس کی گھر کی طرف نکل پڑتا ہے وہ یہاں سے ایک ریلوے سٹیسن پہ آ جاتا ہے جہاں پہ کچھ لڑکیاں خود کی سیلفی لے رہی تھی اور پون سیلفی میں ہیری کا بھی چہرہ آ جاتا ہے ہیری جب یہاں سے اوپر جا رہا تھا تو وہ یہاں پر ایک اور آدمی کو دیکھتا ہے اور جس طرح کی کیپ ہیری نے پہنی تھی اس آدمی نے بھی سیم اسی طرح کی کیپ پہنی ہوئی تھی لیکن ہیری ان سب جیزوں کو اگنور کر کے ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے فون کے اندر نیوز دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن سبھی کی فون میں ایک جیسی نیوز آنے لگ جاتی ہے سبھی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک بہت بڑا بوم دھماکہ ہوا ہے جو کی ایک ریلوے سٹیسن پہ ہوا ہے ٹرین کے اندر بیٹھے سبھی یادری بہت جگہ گبرا جاتے ہیں ہیری بھی گبرا جاتا ہے لیکن تب تک اس کا سٹیسن آ جاتا ہے اور وہ اپنے سٹیسن پہ اتر جاتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو اپنے پتا سے ملتا ہے جس کا رمیز نام ہے اس کا پتا بولتا ہے کہ دھماکے کی خبر ہم نے بھی سنی ہے اور ہم تو بہت جگہ گبرا گئے تھی اور اس کا پتا اپنے بیٹے کو یہاں سے اپنے گھر کی طرف لے جانے لگتا ہے ان کا گھر دور جنگلوں کے اندر ہوتا ہے اور اب یہ باتیں کرتے ہوئے گھر تک پہنچ جاتے ہیں ہیری یہی پہ آتے ہوئے اپنی موم عیسیٰ سے ملتا ہے اس کی موم بڑھنے لگ جاتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دھماکے میں تم نہ مارے گئے ہو اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے اور ہیری فائنیلی اپنے بچپن کے گھر میں آ جاتا ہے وہ یہاں سے اپنے کمرے میں بھی جاتا ہے اور یہاں پر آ کر وہ بہت جیدہ خوش ہے یہاں پر ایک پرانا ٹری ہاؤس بھی تھا جس کے اندر وہ بچپن میں رہا کرتا تھا وہ اس ٹری ہاؤس کے اوپر بھی آتا ہے لیکن یہ ٹری ہاؤس بہت ہی جیدہ کمجور تھا اور وہ اس ٹری ہاؤس پر کچھ ٹائم بھی تھا کہ کھانے کے لیے چلا جاتا ہے جانس کے موم ڈیڈ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں گھومنے کے لیے باہر جا رہے ہیں اور تمہیں اگلے کچھ دنوں تک گھر کے اندر ہی رہنا ہے تو ہیری یہاں پر اپنے موم ڈیڈ کو اپنی گرل فرنڈ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے تو اس کے موم ڈیڈ بولتے ہیں کہ ہم وہاں سے آنے کے بعد اس کے بارے میں ضرور ویچار کریں گے اور وہ لوگ گاڑی کو لے کے یہاں سے نکل جاتے ہیں اب وہ گھر پر بلکل اکیلا ہے وہ یہاں سے کلوئے کو کول کرتا ہے اور کلوئے کو بولنے لگ جاتا ہے کہ تم یہاں پہ آ جاؤ لیکن کلوئے بولتی ہے کہ نہیں میں اس طرح سے تمہارے گھر میں نہیں آ سکتی اور وہ بجھنے لگ جاتی ہے کہ کیا تم نے میرے بارے میں تمہارے پیرنٹس کو بتا دیا تو ہیری ہاں میں جواب دیتا ہے تب ہی کلوئے بولنے لگ جاتی ہے کہ تم اپنے ٹی وی کو آن کر کے دیکھو اس میں نیوز آئی ہوئی ہے اسی لیے ہیری اپنے ٹی وی کو آن کرتا ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آج صبح بوم دھماکہ ہوا تھا وہ ایک آدمی نے کیا تھا اور اس کو سی سی ٹی وی کیمرہ میں ایک جگہ دیکھا گیا تھا جس نے کیپ پہنی ہوئی تھی کلوئے بولنے لگ جاتی کہ یہ آدمی سہم تمہاری طرح لگ رہا ہے لیکن ہیری بولتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں تو ہوں ہی نہیں اور پھر وہ کول کو کٹ دیتا ہے اور لیپ ٹوپ کے اندر جو آج صبح بوم دھماکہ ہوا تھے ان کے بارے میں دیکھنے لگ جاتا ہے وہ ٹویٹر پہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ اس آدمی کھلا بہت جتا گصہ ہیں جس نے یہ بوم دھماکہ کیا تھا اور اس آدمی کو جان سے مارنے کی دھنکی بھی دے رہے ہیں لیکن اگلے پلت ہیری دیکھنے لگ جاتا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر میری فوٹو بھی وائرل ہونے لگی ہیں یعنی کہ ٹویٹر پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بوم دھماکہ کے لیے مجھے ذمہ دار ٹھہرانے لگے ہیں کیونکہ میری سکل اس آدمی سے ملتی جلتی ہے جس آدمی نے وہ بوم دھماکہ کیا تھا اس لیے سارے لوگ اب ہیری کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اور ہیری کی چھوٹی سی تھوٹے ڈیٹر لکھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے ہیری بہت جدہ پریسان ہو جاتا ہے اور اس کے جو پروفائل ہے اس کے اندر بہت سارے میسیج آنے لگ جاتے ہیں اس کے فون پہ بھی بہت سارے نوٹیوکیس آنے لگ جاتی ہیں اب وہ یہاں سے پریسان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تو وہ سٹیسن پہ تب کچھ لڑکیاں سیلفی لے گئی تھی اور ہیری بھی ان سیلفی میں تھا اس لیے وہ لڑکی بھی اپنی سیلفی کو پوسٹ کرتی ہے یہ لڑکا آج صبح سٹیسن پہ ہی دکھا گیا ہے اس لیے اب ہیری کو خطرہ ہو جاتا ہے وہ جلتی سے پولیس کو کول کرتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جاری ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور جو بوم دھماکہ ہوا ہے اس کے لیے مجھے جمعی طرح ٹھیرا رہے ہیں اس لیے پولیس میری مدد کرو تو پولیس والے ایک ہی بات بولتے ہیں کہ تم اپنے گھر کے اندر رہو اور اپنے گھر کے سارے کھڑکی اور دروازے بند کر لو ہم بہت جلد تمہارے گھر پہ پولیس والوں کو بھیج دیں گے اور اس کے بعد ہیری یہاں سے پہ موم ڈیڈ کو کول کرتا ہے لیکن وہ لوگ ہیری کا کول اٹھاتے ہی نہیں کیونکہ وہ تو چھٹے اب بتانے کیلئے گئے ہوئے ہیں وہ یہاں سے کلوے کو بھی کول کرتا ہے لیکن کلوے بھی اس کے کول کو نہیں اٹھاتی اور ہیری بار بار ٹرائی کرنے لگ جاتا ہے تو فائنلی کلوے تو اس کا کول اٹھا لیتی ہے کلوے بھوڑنے لگ جاتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ میں کیا کر دیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی فوٹو کو سیئر کر رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا کی اب میرے ساتھ میں کیا ہوگا مجھے ڈر لدر آئے اور وہ ہیری کو ہی بلا پورا بھوڑنے لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آگے سے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اب ہیری بلکل اکیلا پڑ جاتا ہے رات کو بھی ہیری کو نیند نہیں آ رہی تھی وہ بس بیٹھا رہتا ہے اور ٹی وی کے اندر ہن جگہ بس اسی کی نیوت چل رہی تھی کہ پلیٹ فورم پر دماغہ کرنے کے پیچھے ہیری کا ہاتھ ہے ہیری یہاں سے اپنی گنفرینڈ کے پاس میں پھر سے کول کرتا ہے لیکن اس کی گنفرینڈ اب کی بار اس کا کول اٹھاتی نہیں تو ابھی اس کے گھر کا فون بزنے لگتا ہے ہیری اس فون کو اٹھاتا ہے تو سامنے سے ایک ڈکٹر با ہوتا ہے کہ تمہارے پتا کی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہیں تو ہیری بڑھنے لگ جاتا ہے کہ یہ رات کے دو بزے ہوئے ہیں آپ اس وقت تمہاری گھر پہ پون کیوں کر رہے ہیں تو سامنے والا انسان ہسنے لگ جاتا ہے وہ یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ تم تو ہیری ہو اور ہم بہت جلد تمہارا ایڈرس نکال لیں گے اور تمہیں مار دیں گی ہیری جلدی سے اس فون کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے اور یہاں پہ باقی جتنے بھی فون تھے اس کے گھر کے اندر ان سبی کو بھی ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے تاکہ کسی انجان آدمی کا کول اس کے فون پہ نہ آئے تب ہی اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے باہر کوئی آ چکا ہے اس لیے وہ کھڑکی کی مدد سے دیکھنے لگ جاتا ہے لیکن اسے کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیتا اب وہ اس پورے گھر کے اندر اکھیلہ ہے اور رات کا وقت ہو چکا ہے اور لیپ ٹوپ کے اوپر ہیسٹیک میں بس ایک ہی بات چلی ہوئی ہے کہ ہم ہیری کو مار دیں گی تب ہیری دیکھنے لگ جاتا ہے کہ جہاں پہ پہلے میں راہ کرتا تھا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ میں وہ لوگ وہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں لیکن اچھی قسمت کے چلتے وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اس لیے ہیری کو ڈر ستانے لگ جاتا ہے کہ کہیں وہ لوگ یہاں پہ بھی نہ آ جائیں اس لیے وہ پھر سے پولیس والوں کو بول کرتا ہے اور پولیس والوں کو یہ بول دیتا ہے کہ جہاں پہ پہلے میں راہ کرتا تھا وہاں پہ لوگوں نے حملہ کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ بھی آ جائیں گے اسی لئے آپ جلدی سے پولیس والوں کو بھیج دیجئے تو پولیس والے بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی فری ہوگا ہم تمہارے پاس میں ایک کونسٹیبل کو بھیج دیں گے اور ہیری اپنے گھر کے سارے کھڑکی اور دروازوں کو بند کر لیتا ہے اس کے گھر کے باہر تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے وہ ان کی فٹیز کو دیکھنے الگ جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور میرے کیمرہ کے اوپر وہ نے سپری کیا ہے وہ اپنے فون کا کیمرہ چالو کر کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگ جاتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ دو انسان آئے ہوئے ہیں اسی لئے وہ یہاں وہاں گھر میں چھپنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے اور باگ کر جلدی سے ایٹک میں چھپ جاتا ہے لیکن اس کا جو کتہ ہے جو اسی گھر میں رہتا ہے وہ اس کے گنٹرل سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ واپس نیچے بھاگ جاتا ہے اسی لئے ہیری جب اپنے کتے کو لانے کے لئے واپس نیچے جاتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے کتے کو بھی مار دیا اور اب یہ لوگ کسی بھی پل مجھے بھی مار دیں گے اسی لئے وہ چھپ جاتا ہے باہر جو لوگ تھے وہ دروازے کو توڑ کے اندر آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس میں ہتھیار ہوئی تھے ہیری یہاں وہاں چھپتا بھاگتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک چاکو لے لیتا ہے تاکہ موقع پڑھنے پر وہ ان میں سے کسی کو مارس کے لیکن اسے یہ بھی بتا ہے کہ میں اکیلا ان دو لوگوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا اسی لئے وہ ایک جگہ چھپا رہتا ہے اب جو نکاب پوس والے انسان یہاں پہ آئے تھے وہ اس گھر کے اندر ہیری کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں ہیری ان لوگوں کا دھیان بٹکانے کے لئے اپنے فون کے دورہ میوجک پلیئر کو چارو کر دیتا ہے تاکہ ان نکاب پوس انسانوں کو میرے پیروں کی آواز سنائی نہ دے اسی لئے اس نکاب پوس انسان کا دھیان بٹک جاتا ہے اور ہیری تب تک دروازہ کھل کے باہر بھاگیں لگ جاتا ہے لیکن جیسے وہ باہر جاتا ہے باہر پہلے سے ہی ایک اور انسان کھڑا تھا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا اسی لئے ہیری کیلئے مسئبت کھڑی ہو جاتی ہے ہیری واپس گھر کے اندر آتا ہے اور گھر کے اندر آ کر وہ جلدی سے باتروم میں چھپ جاتا ہے اور اس کے گھر کے جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ اس کے فون سے بھی کنیکٹ تھے اس لئے وہ فون کے اندر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کونسا آدمی کی اس جگہ پہ کھڑا ہے اور جب ہیری یا سے باگنے لگ جاتا ہے تب یہ دونوں انسان ہیری کو دیکھ لیتے ہیں اور ہیری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہیری حالانکہ اسی گھر میں تھا اور وہ جلدی سے اس گھر کی چھت پہ چڑنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچاسکے لیکن یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگ جاتے ہیں تب ہیری یا سے فیصل جاتا ہے اور وہ سویمنگ پول میں گر جاتا ہے سویمنگ پول سے نکلتے ہی وہ جنگلوں کی طرف بھاگتا ہے اور یہ دونوں انسان اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں یہاں سے کچھ دوری پہ ان کا ایک پڑوسی رہتا ہے اور وہ اس کے گھر کی طرف بھاگ جاتا ہے اور وہ جلدی سے دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگ جاتا ہے کہ پلیز میری جان بچاؤ تو اس گھر کے اندر جو عورت تھی وہ دروازے وہ کھول دیتی ہے اور ہیری جلدی سے اس گھر کے ساری کھٹکی اور دروازے بند کر لیتا ہے ہیری بھوڑنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے پاس میں آیا ہوں ہمیں پلیس ٹیسن میں جانا چاہیے وہ عورت ہیری کو بولتی ہے کہ تو بھی یہیں پہ آرام کرنا چاہیے اور وہ ہیری کو تولیے دیتی ہے کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پوچھ لو اس کے بعد ہم پلیس ٹیسن جائیں گے اور وہ ہیری کے لیے چائے بھی بنانے لگ جاتی ہے ہیری تو بس ایک ہی بات بولتا ہے کہ ہمیں پلیس کو بلا لینا چاہیے لیکن یہ عورت منع کرتی رہتی ہے اور یہ عورت جلدی سے گیراز میں جا کے اپنے گھر کی لائٹ کو بلنگ کرنے لگ جاتی ہے اس سے جو لوگ تھے انہیں ہی سارا مل جاتا ہے کہ ہیری اس گھر میں چھپا ہوا ہے اور وہ اس گھر کی طرف جانے لگتے ہیں اب بھی اس عورت کے پاس میں چاہکو ہے اور وہ اس چاہکو کو ہیری کی طرف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے تم نے ایک بہت بڑا تماکہ کیا ہے ہر جگہ تمہاری یہ نیوت چل رہی ہے ہیری اس بوڑی عورت کو سمجھانے کی کوسس کرتا ہے کہ وہ میں نہیں ہوں لیکن یہ عورت کہاں ماننے والی تھی اور تب تک یہاں پہ وہ دونوں انسان بھی آ جاتے ہیں ان میں سے ایک آدمی ماسک والا یہاں پہ آتی ہیری کو بہت جیدہ پیٹنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت سارے نیتھے لوگوں کو مارا ہے اب ہم تمہیں نئی جانے دیں گے لیکن ہیری بوڑنے لگ جاتا ہے کہ وہ میں نہیں ہوں لیکن یہ آدمی کہاں ماننے والا تھا وہ تو بس ہیری کو بہت جیدہ پیٹتا رہتا ہے اب ہیری کو بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے یہاں پہ ہیری ایک اتھوڑی کو اٹھاتا ہے اور بدلے میں وہ بھی اس آدمی کی اوپر وار کرتا ہے اور اسے پیٹ پیٹ کر مار دیتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جو آدمی مارا گیا ہے اس کا دوست بھی یہی پہ آ جاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا دوست مارا جا چکا ہے اب وہ ہیری سے بزار لینے کے لیے ہیری کی پیچھے پڑ جاتا ہے ہیری جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف آتا ہے وہ بہت جدہ گائل ہو چکا ہے اور وہ جلدی سے گاڑی کی چاپی کو ٹھونٹتا ہے اور اس گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے جب جانے لگ جاتا ہے تب ہی وہ ماسکوالہ دوسرا انسان بھی یہی پہ آ جاتا ہے جو ہیری کو گاڑی سے باہر نکال لیتا ہے اور ہیری کو بہت جدہ پیٹنے لگ جاتا ہے وہ ہیری کی ویڈیو بھی بنانے لگ جاتا ہے کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تم نے بے قصور لوگ کو مارا ہے اور تم نے میرے دوست کو بھی مارا ہے ہیری کسی طرح حیمت کرتا ہے اور یہاں سے جنگلوں کی طرح بھاگ جاتا ہے لیکن یہ آدمیوں سے جانے نہیں دیتا اسی لیے ہیری اپنے پرانے والے اس ٹری ہاؤس میں چڑ جاتا ہے اور وہی بر لیٹ جاتا ہے کیونکہ ہیری کو پتا ہے کہ اب میں مارا جاؤں گا وہے چھڑوانے والا بھی یہاں پہ کوئی نہیں آنے والا اور یہ ماسک والا آدمی بھی ہیری کی پیچھے پیچھے آ جاتا ہے اور یہ بھی اس ٹری ہاؤس پہ چڑ جاتا ہے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ٹری ہاؤس بہت ہی پرانا ہے اور کمزور بھی ہو چکا ہے اس وجہ سے یہ ٹری ہاؤس ٹوٹ جاتا ہے اور یہ آدمی نیچے گر جاتا ہے نیچے لکڑیاں تھی جو اس آدمی کے پیٹ میں چھپ جاتی ہیں جس سے اس آدمی کی بھی وہیں پہ مرتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہیری کی جان بچ پاتی ہے اور ہیری یہاں سے گاڑی لیتا ہے اور واپس اپنے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے جہاں وہ پہلے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ میں راہ کرتا تھا تو بھی اس کی گرل فرینڈ کا فون بھی آ جاتا ہے اس کی گرل فرینڈ یہ بونے لگ جاتی ہے کہ جو اصلی قاتل تھا وہ پکڑا جا چکا ہے مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے اوپر سک کیا اور بورے وقت میں میں نے تمہارا ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا اور صبح ہیری اپنی فیملی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس میں ریپورٹر آئے ہوئے تھے اور میں پتا چلتا ہے کہ جس آدمی نے دھماکہ کیا تھا اس کا بورڈ نام ہے اور پلیس نے اس کو پکڑ لیا ہے اب سپی لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہیری تو نردوس ہے اس لئے جن جن لوگوں نے ٹویٹ کیے تھے وہ سارے اپنے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور ہیری کے لیے وہ رات کتنی مسکل تھی وہ بس ہیری کو ہی پتا ہے لیکن ہیری اب اپنی گل فرینڈ کے ساتھ میں رہتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پہ پوری ہو جاتی ہے دراصل یہ مووی ہمیں بہت کچھ سکاتی ہے آج سوسل میڈیا کے جتنے فائدے ہیں اتنے نقصان بھی ہیں ایک جھوٹی قبر آگ کی طرح فیل جاتی ہے اور دوسرا ان جھوٹی قبروں کے اوپر ہماری پرتکیریہ بہت تیزی سے ہوتی ہے اور اسی سوسل میڈیا کی وجہ سے ہمارے اندر گصہ دکھ اور چڑھ جڑاپن بھی آنے لگ جاتا ہے اس لیے ان سب چیزوں کا استعمال ایک لیمیٹ تک ہی کرنا چاہیے اور کسی بھی نیوز کے اوپر یا کسی بھی جیس کے اوپر پرتکیریہ دینے سے پہلے اپنے دماغ کا استعمال ضرور کر لینا چاہیے باقی آپ کے اس مووی کے بارے میں کیا رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی لیٹسٹ مووی کو لاتے رہے ہیں اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ